ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل پک اپ گارڈننگ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی کیسے بیبی اڈینیمز کی کیر کی جائے ہاو ٹو ٹیک کیر آف بیبی اڈینیمز دوستو ہم اڈینیمز کو سیڈ سے گروہ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی پروپر کیر کے اباؤں میں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسے نقصان سے بچنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو آج اڈینیم ایک ڈیزرٹ پلانٹ ہے اسے ڈیزرٹ روز کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو ڈیزرٹ کنڈیشنز ہیں اسے لائک کرتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وارٹرنگ کے اوپر آپ اسے روبوٹ کی طرح وارٹرنگ نہ کریں جب سیڈلنگز کی سائز چھوٹی ہے بیبی سیڈلنگز ہیں تو آپ انہیں اسپری کر کے وارٹرنگ کریں جب آپ وارٹر کو اسپری کرتے ہیں تو اوور وارٹرنگ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کے جو ڈیلیکیٹ چھوٹے بیبی سیڈلنگز ہیں وہ بلکل سیف رہتے ہیں اور ان کے اندر روٹ روٹ نہیں ہوتا ہے روٹ روٹ اڈینیم کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے تو ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ روٹ روٹ کے اوپر ہے ہم یوز کریں گے کوئی بھی اچھا کوالیٹی کا فنگی سائٹ باواسٹین جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے آڈینیمز کے لیے یا کسی بھی دوسرے پلانٹ کے لیے اور باواسٹین کے یوز سے آپ اپنے پلانٹس کو فنگس کے اٹیک سے بچا سکتے ہیں تو آپ کو فنگی سائٹ کو پلانٹس کے اوپر اسپری بھی کرنا ہے اور سوائل اپلیکیشن بھی دینا ہے دوستوں جہاں تک فرٹیلائزر کی بات ہے فرٹیلائزر آپ کو آرگینک دینا چاہیے آرگینک جو فرٹیلائزر ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہیں اور پلانٹ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہاں پر ہم یوز کرنے والے ہیں ورمی کمپوسٹ آئیے جان لیتے ہیں کی آڈینیم کی سیڈلنگز کو کب ریپورٹ کیا جائے ریپورٹ کرنے کے لیے پہلا اس کا تھوڑا میچور ہونا جروری ہے دو سے تین مہینے کی گروت ہو اور اس کی جو سائز ہے اس کا جو موٹا ہی ہے تنے کی وہ پین پینسل کی سائز کے برابر آنے لگے ساتھی ساتھ ہارش ویدر کنڈیشن نہ ہو آپ برسات کے اندر ریپورٹ نہ کریں جیادہ تھنڈ اور جیادہ گرمی میں ریپورٹ نہ کریں ارلی سمر اور سپرنگ کا سمیں ریپورٹنگ کے لیے بلکل بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس سمیں پلانٹ کو بہت کم نقصان ہوتا ہے ریپورٹنگ کے لیے جو میرا بیسٹ سوئل میڈیم ہے وہ ویل رینڈ سوئل ہے اس میں میں 50% سینڈ اور 50% ورمی کمپوسٹ کا میکسیمم یوز کرتا ہوں یہ بلکل ٹیسٹڈ اوکے فارمولا ہے اور ہمیشہ سے کارگر رہا ہے اس میں سوئل کے اندر وارٹر لوگنگ بھی نہیں ہوتی ہے اور چونکہ اڈینیم ڈیزرٹ روز ہے تو وہ ریتیلی مٹی کے اندر اچھے سے گروہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی ریپورٹنگ ہماری بلکل کمپلیٹ ہے اب ہم اسے کچھ سمیے کے لیے ہارش ویدر سے پروٹیکٹ کریں گے وارٹرنگ ہم ابھی بھی سپری کر کے دیں گے دوستو آپ کے جو سیڈلنگ سے ان کی جو لوکیشن ہے وہ سنی لوکیشن نہیں ہونی چاہیے لوکیشن ایسی ہو جہاں پہ صبح کی دھوپ ملے ایک دو گھنٹے کی یا سیمی شیڈ ہو اور اس کے بعد میں اس وہاں پر چھائیں آ جائے تو ایسی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ سیڈلنگ کے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ایک لائک جرور کریے گا اس سے ہمارا اتصا وردن ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی